اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل ہزالاز کچن آج میرے کچن میں بن رہے ہیں مزیدار سے ٹنڈے آج ہم ٹنڈوں کی سبزی بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی گھر میں بچے ٹنڈے نہیں کھاتے آپ اس ریسیپی سے بنائیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ گوشت کو بھول جائیں گے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں پھر ہم آج کی ریسیپی سب سے پہلے ہم کڑھائی میں تیل ڈالیں گے تیل ہمارا جب تھوڑا گرم ہو جائے گا تو ٹنڈے ہیں اس کو میں نے چھیل لیا تھا چھیل کے اس کو دھو کے اور کاٹ لیا ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ٹنڈے اس طرح سے فرائی کرنے سے جلدی گل جاتے ہیں وہ ٹیسٹ میں بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ٹنڈے نکالنے کے بعد باقی جو آئل ہے اس کے اندر ہم دو عدد پیازیں جو میں نے بارک کاٹ لیے ہیں وہ اس پہ شامل کر دیں گے پیازوں کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ یہ براؤن نہ ہو جائے پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے میں نے لیسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کو میکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تاکہ لیسن ادھر کا ہمارا اچھی طرح سے پک جائے چمچ اس کا چلاتے رہنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارا لیسن ادھر کا دھون جائے اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے مسالوں میں میں نے ایک چمچ لال برچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ پساوہ دھنیا اور ایک چمچ نمک لیا ہے نمک آپ ہس پہ ذائقہ ڈال سکتے ہیں یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے ضرورت پڑھنے پر تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ سارے مسالے ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں اس کے اندر کچھا پن نہیں رہیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ٹنڈے شامل کریں گے ٹنڈے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں اور اس کو ڈھکن سے کور کر دیں دس منٹ اس کو پکانا ہے دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ٹنڈے ہمارے گل چکے ہیں اب اس کے مسالے کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اب اس کے اندر آدھا چمچ پساوہ گرم مسالہ شامل کریں گے اور آدھی پیالی دہی جو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیے دہی کو اچھی طرح سے اس میں پھینٹ کے ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں بہت زبردست قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے آپ اس ریسپی سے ٹنڈے بنائیں آپ کے گھر میں بچے بڑے سب بہت شوک سے کھائیں گے تین عزت ہری مرچے ہیں جس کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے وہ اس میں شامل کری ہیں اب مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے دہی کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اور مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم اس کے ہرا دنیا شامل کریں گے حصالا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تمام مسالوں کی اب اس کو ہم ایک سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی آپ لوگ ضرور پرائے کریے گا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں